تا سچی آسد کوئی حقا خلق خاربوئی اور ہر قوم کے لئے اللہ تعالیٰ نے الگ نبی بھیجا ہے اور اسی کی زبان میں بھیجا ہے جو بھی صحائف جو بھی چیزیں نازل ہوئی ہیں ان کی زبانوں میں نازل ہوئی ہیں کیونکہ انسان اپنی جو زبان ہے اس میں زیادہ اچھا سمجھتے اور قرآن کو اللہ نے عربی میں اتھارا اور حضور کو عربی حضور نے فرمایا میں عربی اور جنت کی زبان عربی اور قرآن عربی وہاں سارے عرب تھے لیکن آج اگر آپ برہراز کسی عجم کے سامنے قرآن پڑھتے رہیں گے صرف قرآن پڑھتے رہیں تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ محسوس فیس کرے گا مگر سمجھ میں نہیں آئے گا جب آپ اپنی زبان میں قرآن کا ترجمہ کریں گے تب اس کی سمجھ میں آگے کہ قرآن ہم سے کیا بات کرے گا یہ ذریعے ہیں تو اب عملیات کا نام جو بولا یاد ہے تو علم حکمت کا شعبہ اس میں آج تک کہ جی حکمت کی تعریف حکمت تانبیہ کو دی گئی ہے بے شک ہے تو سارے علوم جب چل رہے تو حکمت کیسے نہیں یہ بھی تو حضور نے سکھا ہی ہے آپ کیسے کیسے کہ یہ رہ جائے گا اور باقی جائے گا معلم تو تینوں چاروں علوم کے تجوید کے بھی ہیں کتاب کے بھی ہیں تسکیہ کے بھی اور حکمت کے بھی ہیں یہاں تو اللہ نے فرمایا کہ معلم ہے اور سکھاتے ہیں کتاب اور حکمت اور تسکیہ اور سناتے ہیں تمہیں قرآن کی آیاتیں تو ہم کیسے کیسے کہ چیہ نہیں سکھایا ہوگا تو یہ انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے تو دعا کی اجازت ثابت ہوگی دم کی پڑھنے کی دس سال خدمت کی اب تو یا تو اس کا انکار کر دو تو ایک ہے عمومی فیض اور ایک ہے خصوصی فیض ایک عموم میں ہے صحابہ کا اور ایک خصوص میں جو ہر صحابی کے اندر آپ دعا کے نظر ہیں یاد رکھیں کہ احسان ہر ذکر کا جدہ ہے اور احسان ہر انسان ہر ولی کا احسان جدہ ہے اور ہر ذکر کا احسان جدہ ہے ہر عبادت کا احسان جدہ ہے حکم میں ایک ہے مگر ہر احسان حکم کا احسان جدہ ہے دیکھو اسلام کیا ہے انہوں نے فرمایا کلمہ پڑھیں کلمہ شہادت قرآن کلمہ شہادت پڑھیں نماز جوزہ حج زکاة اس کو اسلام فرمایا کیونکہ عمومی سے ہر وہ عبادت جو ظاہر میں ہے اس کو اسلام کہا یہ ظاہری عبادت ہے ہم کسی کو مسلمان یہ نہیں کہ دل میں کلمہ پڑھے گا تو میں اس کو مسلمان پڑھنے جب تک وہ ظاہر میں نہیں پڑھے گا تب وہ اسلام میں داخل ہوگا جب ظاہری کلمہ پڑھے گا تو اسلام میں داخل ہوگا اور جب ظاہری اور باطنی دونوں پڑھے گا تو ایمان میں داخل ہوگا اور جب مشاہدے کے ساتھ پڑھے گا تو احسان میں بھی داخل ہوگا تو ایک ظاہر ہے دو باطنے اب ایمانیات ایمان تغیب ہے لیکن ظاہر میں بھی قرار کرے گا آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسولی والیوم الاخر وقدر خیری وشر من اللہ تعالی والبعصبت یہاں اصل درجہ کا فرق ہے اسلام ایمان اور احسان میں درجات بیان کیے گئے ایک ایک مسلمان عام مسلمان وہ اس پہ چلے تو یہ ایمان اسلام میں داخل ہے مگر جہاں لفظ ایمان کہا جا یہاں سے علماء شروع ہو جائیں گے اور اس بات کو عالم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یہی سے علم شروع ہو جائے گا اور احسان سے طریقت شروع ہو جائے گا اور یہ نسبت باطنی ہے مسلمان کی نسبت ظاہری ہے اور ایمان کی اور طریقت کی نسبت یہ باطن کی برکت سمیت ہے مسلمان آپ ظاہر کی وجہ سے مگر ایمان آپ پر کتنا مضبوط ہے یہ اندر کا مال ہے اب یہ خصوص میں چلا گی ہے ہر کسی کا نہیں اب ہم اللہ کو کس طرح مارکتے ہیں علم شروع ہو گیا اب بغیر عالم کی کیسے پتہ چلے گا بغیر علم کیا آپ اس کا انتازہ ہی نہیں کرسکتے ہیں یہ علم بھی بغیر ممکن ہے نہیں اب علم میں دو ہے ایک علم میں الفاظ اور ظاہر کا سیدھنا اور ایک علم باطن کا ایک کو تو ہم علم مان رہے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے ہیں جبکہ آپ کے ایمان کی نسبت ہی باطنی ہے تو آپ کو وہ نفت اور علم باطن سے دے گا اور تیسری چیز بھی باطن ہے احسان یعنی ایک ہے آئین و یقین اور دوسرا ہے آق و یقین گویا تم محسوس کرو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا تو آئین و یقین جہاں مجھے نظر نہیں آتا تو وہاں کیا کہ محسوس آتا کہ محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے انکار مت کر حضور کی ہر سنت کا احسان جدا ہر ذکر کا احسان جدا ذرا میدان میں تو آ کے دیکھو پھر پتہ چلے گا کہ قادری کیوں ہیں نقشبندی کیوں ہیں چشتی کیوں ہیں کیوں ہیں ایک انسان کی جہادت کا اندازہ یہی سے ہوتا ہے کیا کہ کیوں نہیں ایک انسان باپ بناتا ہے اس کے ہر قسم کا پھل ہے اور ایک بناتا ہے کہ ایک ہی پھل ہے تو وہ کہتے ہیں یہ سب پھل ہیں ان کی شکلیں کچھ میں ہوتی ہیں یہ سب لڑائی فضول ہیں یہ جاہل ہیں تو کیوں ہے کہ ایک بات یاد رکھنا ہے کہ جاہل انپڑ کو نہیں کہا جائے جاہل انسان اس باپ بنتے ہیں جب وہ تمام علم سیکھتا ہے یا علم کو جانتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے اس کو کہتے ہیں جاہل جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے اس کی قوم والے پھل گئے کہ کہ ہم کیسے مانے ہوگا تو کیا فرمائے قَالَ أَعُوْغُ بِاللَّهِ أَنْ أَبُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ یعنی نبی کی بات پہ رد کرنے والے کو جاہل کہا جاتا ہے ابو جہد نبی کی بھی کلام کو رد کرتا تھا حضور کی ذات کو مانتا تھا کہ قول کو نہیں پڑھتا کہ کلمے کو نہیں پڑھتا ذات کا اتنا ہے کہ صادق ہے اور امین ہے کوئی کافر نہیں کہتا کہ آپ علیہ السلام کی ذات میں کے صادق ہے لیکن یہ جو کی کلمہ پڑھتا ہے اس کو نہیں مانتا یہ ہوتے ہیں جاہل تو حضور نے کہا ابو جہل جاہلوں کا بھا تم سمجھ جو گے انپڑ کو جاہل نہیں کہا جاتا ہے جاہل کہ آ جاتا ہے جو سمجھ کر انکار کرے جیسے تم نے پڑھا تمہارے سامنے حدیث آجائے میں نہیں مانتا اس کو جاہلیں نبی کی بات کا انکار کرنے والا جاہلیں کافر بھی یہ لگے ہیں کہتا ہے یہ والی میری مادت جاہل ہے گمراہ تو میری بات یاد رکھیں کہ ایک چیز جب ایمانیات میں ہے تمہارے یعنی عقیدہ میں ایمانیات عقیدہ میں کرامات اولیاء و مسلک پرچند چاروں مسالک مسالک برحق ہے کرامات اولیاء اور کشف برحق ہے تو ولی کا تعیم کس طرح کیا گئے موسیقی 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 موسیقی